بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شوربے والی ہو یا مسالے والی ہو تو ہر کسی کو پسند ہوتی ہے تو لیکن پکانے کا جو طریقہ گار ہوتا ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے تو آج میں جس طریقے سے بنا ہوں گی آپ ضرور ویڈیو کو فل واش کیجئے گا آپ کو پسند بھی آئے گی آج کی ریسی بھی اور اسے ٹرائی بھی ضرور کیجئے گا تو یہ فیش میں نے رکھی ہوئی اور آج ہم بنانے لگے ہیں فیش مسالہ کری تو بہت مزے کی بنے گی یہاں پر میں نے فیش رکھی ہوئی ہے سب سے پہلے تو فیش کو جو میں نے مسالہ لگانا ہے وہ آپ دیکھنے سب سے پہلے تو ہم نے اسے کرنا ہے میری ڈیٹ یہ تقریبہ میں نے ڈیڑھ کلو فیش لی ہوئی ہے آپ نے جتنی بھی قوانٹیٹی لینی ہے اور فیش آپ نے جو بھی آپ کو فیش پسند ہو آپ وہ بری لے سکتے ہیں میں اس میں ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون جو ہے یہ لیسن کا پیسٹ ہے سب سے پہلے تو ہم اس کی کریں گی میری نیشن اچھے سے پہلے میں نے فیش کو دھو لیا ہوا ہے اور اس کا میری نیشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فیش کی اپنی ایک سمیل ہوتی ہے وہ بلکل بھی نہیں آئے گی اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ فیش بناتے تو ہم ہر چیز پوری ہوتی ہے لیکن جب کھانے کا ٹائم آتا ہے تو اس میں ایک عجیر سمیل آتی ہے تو کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہوتی ہاتھوں میں سے بھی سمیل آتی ہے اور جب پکانے تھا بھی آتی ہے تو یہ جس طریقے سے آج میں بناوں گی بلکل بھی زرہ سی بھی سمیل نہیں آئے گی دونوں طرم سے اچھے طریقے سے لیسن کو ہم لگا لیں گے یہ لیسن کا پیسٹ ہے ادھرک نہیں ہے اس میں اور اس کے علاوہ اس میں میں ڈال دوں گی کواٹر ٹی سپون جو ہے یہ حلدی اس کے علاوہ اس میں میں ڈال دوں گی نمک اچھے سے سے دوبارہ سے سارے پیسٹ پر لگا دیتے ہیں فش کو میں نے میرینیٹ کر کے دس منٹ کے لیے لگتیا ہے اور دوسری طرف میں نے لے لیا ہے ایک فرائی پین اس میں ہم جو مسالے ہیں ان کو کریں گے ڈرائی روشٹ اور مسالے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کون کون سے منے شامل کرنے ہیں یہ آپ غور سے دیکھ لیجئے یہ ہے جی سابت دھنیا اور یہ ہے ٹو ٹی بل سپون ون ٹی سپون جو ہے یہ سیاہ زیرا اس کے علاوہ ون ٹی سپون میں نے یہاں پہ لیا ہے سونف اور کچھ دانے میں نے ایک چھٹکی جو میں نے یہاں پہ لیا ہے یہ کلونجی ہے اور اس کے علاوہ ون ٹی سپون میں نے یہاں پہ لیا ہے یہ ہے اجوائن اور اس کے علاوہ ون ٹی سپون ہی میں نے یہاں پہ مکھی دانہ لیا ہے ان سب کو بھی ہم ڈال دیں گے اور اسے ہم کریں گے ڈرائی روزٹ بہت اچھی آج کی جو ڈیش ہے وہ تیار ہوگی ضرور پرائی کیجئے گا اور دوسری طرح میں آپ کو بتا دیتی ہے جیسے اس کی خوشبو آئے گی تو ہم پھر سے مکسنگ جار میں ڈال کے تو اس کا بنا لیں گے پاورڈر دوسری طرح یہ میں نے رکھی ہوئی ہے سرخ مرچے اگر آپ کے پاس یہ موجود ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو کشمیری مرچ جو ہیں وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں میرے پاس کشمیری مرچ نہیں تھی اس لئے میں نے سوچا کہ میں یہ جو مرچ ہے سرخ مرچ تو میں اس کو بھی ساتھی مسالے میں شامل کر دوں گی یہ ساتھی اس کے میں میں فرائے کر لیتی ہوں ہلکا سا سرم میں ایک ڈالوں گی کیونکہ یہ ذرا تھوڑی پڑی ہے اس لئے یہ اوپچنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو دوسرے مسائلے جار جو ہیں وہ ہی ڈالیے گا تو پھر بھی جو فیش ہے وہ بہت اچھی بنیں گے اچھی چیس کی خوشبووانا شروع ہو چکی ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں نے اسے ڈالنا ہے مکسل جار میں اور اسے ہم کر دیتے ہیں گرائنڈ جی تو یہ دیکھیں جو مسالہ میں نے بھی آپ کو دکھایا تھا فیش مسالہ یہ ریڈی ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں اچھے طریقے سے میں نے اسے کر لیا ہے گرائنڈ اور جو میں نے آپ کو ایک سروخ والی مرچے دکھائی تھی وہ بھی میں نے اسی میں ڈال کے تو اچھے طریقے سے میں نے کر لیا ہے گرائنڈ جی دیکھیں آپ کو سروخ سروخ اس میں نظر آرہا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو رکھتے ہیں سائیڈ پہ اور دوسرے طرح میں نے ایک فرائی پین میں لے لیا ہے آئل تو اب ہم کیا کریں کہ فش کو ہم اکے کر کے اس میں ڈالیں گے اور فرائے کریں گے بسم اللہ راکھمان راہمین جب بھی آپ اس طریقے کی کوئی بھی فش بنائیں تو فش کو پہلے تھوڑا سا فرائے کر لیا کریں مرینیشن کر کے ایک توہ ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اور دوسرا یہ ہے کہ فش جو ہے یہ ٹوٹے گی بھی نہیں اور اس کی سمیل بھی نہیں آئے گی پانچ منٹ میں اسے ایک سائٹ سے پکاؤں گی اور پانچ منٹ میں دوسری سائٹ سے پکاؤں گی اور زیادہ جو ہے ہم نے فش کو بار بار اُلٹ پلٹ نہیں کرنا اس سے یہ ہوگا کہ فش جو ہے یہ ٹوٹ جائے گی تو جیسے ہی آپ کو لگے کہ اس میں ہرکا سا کلر آنا شروع ہو چکا ہے تو پھر آپ اسے اُلٹا لیں یا جیسے ہرکا ہرکا سا فرائے کرنا ہے تو وہ فرائے کر لیں ایک سائٹ سے پکاؤں گی اور پانچ منٹ دوسری سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں آپ کے اچھا سی اس کا کلر آ چکا ہے اور اسے میں نکال رہی ہوں جی تو میں نے ساری جو فش ہیں پھرائے کر کے آپ کے سامنے میں نے نکال لی ہے ٹھیک ہے جی اب دوسری طرح میں نے رکھ لی ہے ایک بتیلی جس میں میں نے فش کو بنانا ہے تو جو فش والا آئل تھا وہی والا میں اس میں ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو ایک چیز اور بتا دیتی ہوں کہ آپ ہم یہاں پہ ٹکنگ آئل اسمان کر رہے ہیں آپ سرسوں کے آئل میں بھی اسے بنا سکتے ہیں اس میں جو ڈیسٹ ہے وہ بہت اچھا آتا ہے اسے باہت اچھا آل میں نے ڈال دیا ہے تکریباً ہاوڈ کپ میں نے اس میں ڈال ہے وہی فش والا میں نے ڈال دیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہ میں نے دودھر میانے سائز کے پیاز لیئے ہوئے تھے ان کو میں نے بری چوب کر لیا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ ہم ڈال رہیں گے سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن کا ہی نا لائٹ ڈراؤن کلر کا پیاز ہم کریں گے زیادہ ڈارک ہم نہیں کریں گے اچھا جی یہ دیکھیں زیادہ پیاز کا جو کلر ہے الحمدللہ سے یہ گولڈن کلر کا ہو چکا ہے میرے آپ کو پہلے بتائیں کہ ہم نے زیادہ ڈارک نہیں کرنا اب میں اس میں سب سے پہلے ڈالوں گی تقریباً 2 ٹیبل سپون جو ہے ایڈیٹ لسن کا پیسٹ بہت زبردست کسیم کی کشکو آ رہی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا گریوی بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے 2 کپ دہیں اور اس کو سب سے پہلے اچھے طریقے سے میں پھینٹ لوں گی ہم گریوی بنائیں گے دہیں کی ٹماٹر ہم اس میں شامل بلکل بھی نہیں کر رہے اور نمک مرچ جو ہے یہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گے کیونکہ ہم نے جب میرینیٹ کیا تھا پھشکو تو اس میں بھی ہم نے نمک ڈالی ڈالا تھا اس لئے نمک ہم ذرا تھوڑا کم ہی ڈالیں گے تو میں ڈال رہی ہوں دہی میں 1 ٹی سپون شرخ مرچ 1.5 ٹی سپون حلدی پاورڈ 1.5 ٹی سپون زیرا پاورڈ اور اس کے علاوہ بلکل 1.5 ٹی سپون کے قریب میں ڈالوں گے اس میں نمک نمک ہم بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں اور جو مسالے میں نے ابھی آپ کو دکھائی تھے جو ہم نے ڈرائے روست کیے تھے وہ سارے میں اس میں ڈالوں گی اور یہ تقریباً بن رہا ہے 2 ٹی سپون بسم اللہ یہ فیش مسالہ تیار ہوئے ہیں اور اسی سے ہی جو ہے فیش کا اچھا سا بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا اچھے سے میں پھینٹ لیتی ہوں سے دوبارہ سے مکس کر لیتی ہوں سب مسالوں کو دہی میں جو ہے اچھا خاصا کلر اپنا دے دیا ہے سب سے پہلے میں اس میں پانی ڈالوں گی بسم اللہ راکمان رہی بسم اللہ راکمان رہی پہلے میں اچھے سے ساپ کر لیتی ہوں چھے سے پہلے میں اچھے پانی ڈالوں گی توڑا سا میں پانی ڈالوں گی تاکہ جو ہم نے نمک میں ڈالی ہے اس کا کچھا پان دور ہو جائے اور اچھے سے پک جائے اور جو آئل ہیں یہ تیلی کے اوپر آ جائے تو میں ڈھکن دے کے تقریب پر پانچ مینٹ کے لیے اسے پکا لیتی ہوں پکتے ہوئے اسے دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ رحمت اللہ لین یہ دیکھیں اچھا سا جو اوائل ہے یہ اوپر آ چکا ہے اور دہین کا بھی جو پانی ہے یہ الحمدللہ سے کافی حد تک برای ہو گیا ہے اب گریوی رکھنے کے لیے سب سے پہلے میں اسے پانی ڈالوں گی اور یہ در اگلسن ویالا پانی ہے یہی میں ڈال رہی ہوں جتنی بھی اپنے گریوی رکھنی ہو آپ اس طریقے سے پانی ڈالیے گا میں صرف اس میں ایک کپ پانی کا ڈال رہی ہوں اگر آپ مزید یعنی کہ گریوی اس کی بڑھانا چاہتے ہیں چوروا بلانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرچی سے اور بھی ڈال سکتے ہیں اس پانی اب تقریبا اس میں پانچ منٹ کے لیے اور پکنے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں اس کے بعد پھر اس میں ہم فش ڈال دیں گے تقریبا دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں یہ پانی کو پکتے ہوئے اب ایک ایک کر کے جو فش ہم نے پھرائی کی تھی وہ میں اس میں ڈال دی جاؤں گی بسم اللہ رحمہ الرحیم اہتیا سے ڈالیے گا اب میں تھوڑا سوڑا مسالہ اس کی اوپر فش کی اوپر ڈال دوں گی اور تقریبا ہم اسے پانچ منٹ کے لیے بلکچ سلو فریم کر کے تو اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں مانچ منٹ میں نے اسے پکانے کے بعد چھوڑے گا میں نے بند کر دی گئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہماری فش جو ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے آپ اس کا کلر چیک کریں کیسا خوبصورت کلر آیا ہے اب میں کیا کرتی ہوں اسے میں کسی بار میں نکال لیتی ہوں ہماری فش مسالہ کری جو ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے خوشب بہت ہی زیادہ امدہ قسم کی آ رہی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ اس کی گریوی بھی چیک کر سکتے ہیں اور پیچ جو ہیں یہ بھی زرہ نہیں ٹوٹے ہلکے ہلکے سے بس سائیڈوں سے بس زرہ نکلے تھے لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیسے پہلے میں نے فرائے کیا اس کے بعد ہم نے اس کی گریوی دیار کی ہے اور جب آپ یہ بنائیں گے تو آپ کو اس کا الگی ٹیسٹ آئے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا اب لاسٹ میں میں نے اس میں ڈال دینا ہے بلکل ہرکا سا گھرہ مسالہ حصہ ہوا اور اس کے علاوہ بری کٹی ہوئی سبز میچ میں ڈال دوں گی اگر آپ کو آج کی ریسپی پسند آتی ہے تو ضرور شیئر کیجئے گا لائک کر دیا کریں اور ہمیشہ کی طرح اپنے ساتھ ساتھ اپنے بڑوں کا اپنے بچوں کا بھی خاص خیال کریں تو اس ریسپی کو بھی ٹرائے کریں اور مجھے اچھا ساتھ کامنٹس کیا کریں آپ روحوں کی طرف سے پیار اور میرے لگے حوصلہ افزائی ہوتی ہے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ